نمسکار آداب سرحت کے دروق کے شمارے میں آپ سب ہی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر نام نیاد آزاد کشمیر میں معصوم بچی کے قتل کے خلاف سڑکوں پر عوامی سیلام گلگت بلتستان میں مختلف مسائل کو لے کر عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج اور وادی کے طالب علموں کے درمیان ہوتل مانیجمنٹ کورس کا بڑھتا چلن نام نیاد آزاد کشمیر میں سنف نازک کے ساتھ طویل عرصے سے امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے مردوں کی بالا دستی والے اس علاقے میں خواتین کی عزت عبرو بھی محفوظ نہیں ہے ایک طرف پاکستانی فوجی اور ایجنسیاں خواتین پر ظلم ڈھاتے ہیں انہیں اپنا نشانہ بناتے ہیں وہیں دوسری جانب حکمران اور دیگر رسوختار بھی ان کے ساتھ ذاتی کرتے ہیں درندوں کے ہاتھوں قتل ہونا یا پھر انصاف کی تلاش میں دردر بھٹکنا یہاں کی لڑکیوں کا مقدر بن چکا ہے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ان کے چنگل سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں ڈڈیال علاقے میں بھی ایک تیرہ سالہ بچی کمول مطلوب کی اسمدری کی گئی اور پھر اس کا بہیمانہ قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد پنجاب صوبے سے یہاں آیا قاتل موین آرام سے فیصلہ باد بھاگ گیا اس دل دوز واقع سے ناراض ڈڈیال کے عوام ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر اتر آئے سائکڑوں ہزاروں کی تعداد میں عمرے عوام کا یہ منظر ہے نام نیحان آزاد کشمیر کے ڈڈیال قصبے کا یہاں جس بے دردی کے ساتھ محس تیرہ برس کی کمل مطلوب کی اسمدری اور قتل ہوا اور پھر بہت آسانی سے پنجاب کا رہائش شہری واپس اپنے گھر بھاگ گیا اس نے پورے سسٹم کی پول کھول دی ہے کمل اپنے گھر کے پاس ہی کھرانہ کی دکان پر کچھ سامان لینے گئی تھی جہاں سے موین نامی شخص نے اسے اغوا کر لیا اور جنگل میں لے جا کر پہلے اس کے ساتھ غلط کام کیا اور پھر اس کا سر تن سے جدہ کر دیا اس سنگین جرم کو انجام دے کر بڑی آسانی سے وہ بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گیا پہلے تو پولیس نے ریپورٹ درج نہیں کی پھر عوامی احتجاج کے بعد پولیس نے معاملہ درج کیا اور اس کی لاش برامت کی اس ہولناک واقعے سے ناراض صرف مرد ہی نہیں بلکہ سنف نازک بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئیں اور قاتل کو گرفتار کر پھانسی کی سزا کی مانگ کی پھانسی کی سزا کی مانگ کی پھانسی کی سزا کی مانگ کی عوام میں غصہ اس لیے بھی اتنا زیادہ ہے کیونکہ موین ایک پاکستانی شہری تھا اور فیصل آباد سے تعلق رکھتا تھا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب کسی پاکستانی شہری نے یہاں آ کر ظلم و زیادتی کی ہو کسی خاتون کی عصمت دری کی ہو کسی کا قتل کیا ہو اکثر ایسے معاملے میں گنہگار واردات کو انجام دے کر بچ نکلتے ہیں مقام پولس پنجاب یا سندھ جا کر خاتلوں پر ہاتھ ڈالنے کے حمد نہیں جتا پاتی یا پھر گنہگار کے بچاؤں میں کوئی رستوخدار پاکستانی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور مقتول کو انصاف نہیں مل پاتا لیکن اس بار نام نیہاد آزاد کشمیر کے عوام نے ٹھان لیا ہے کیا باغے ایسا نہیں ہوگا صرف زیادتی کے بعد اس کو قتل ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کا سر تن سے جدا گیا جس کی عمر صرف 11 سال گیا جس کو جس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بھی دل خون کی آنسوں رو رہا ہو اس درندہ صرف انسان نے اس کو قتل گیا اس کا سر تن سے جدا گیا پھر واپس وہ کنجاب جلا گیا یہاں پہ جواز ہر بندہ آگے ظلم و ستم کا تحار بندہ آگے اپنی اجارہ داری کر رہا ہے اور ہم کب تا فرموش رہیں گے ہم ساتھ کو بیان بکلا ہوگا ہم ساتھ کو ظلم و ستم کے خلاف بیان نکلا ہوگا جب تک ہم بیان نہیں نکلیں گے ظلم و ستم نہیں قتم ہوگا اسی طرح کمل کی طرح اور بھی بچیاں اور بچے قتل ہوتے رہیں گے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ پڑھتے رہیں گے نام نحاد آزاد کشمیر کی رہائشی بستیوں میں چادر وہ چار دیواری کے تقدس کی پامالی روز کا معمول بن چکی ہے ایسا لگتا ہے یہاں لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا بنیاد پرست خوتوں کو راست نہیں آ رہا ہے تب ہی تو ایسے معاملے بڑھ رہے ہیں اپنی کلاس میں اول درجہ حاصل کرنے والی کول مطلوب کے والد نے عرباب اختیار سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے حالانکہ بیشتر مقامی عوام کا کہنا ہے کہ انصاف اس جنگ میں وہ اس کنبے کے ساتھ ہیں اور قاتل کو فانسی کے پھندے تک پہنچا کر ہی دم لیں گے چلان پیش کرنا اور اس کا سپیٹی ٹرائی کرنا اور اس کو خانفی کا دلے کے جانا یہ نہ صرف میری زمداری ہے نہ یہ صرف دکھر دوستوں کے ذکرانی ہے بلکہ یہ ہم صرف زمداری ہیں نام نیہاد آزاد کشمیر میں انصاف دولت مند اور رسوخدار لوگوں کی چوکھٹ پر آ کر دم توڑ دیتا ہے اس معاملے میں بھی ایسا نہ ہو اس لیے مقامی عوام متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پورے شہر میں شیٹر ڈاؤن سپرائٹ کی گئی ہے جگہ جگہ بائیٹ ریلی نکالی گئی سکولی بچوں نے بھی مارچ کیا حالانکہ افسوس اس بات کا ہے کہ عوام سڑکوں پر ہیں لیکن عوامی نمائندے پوری طرح غائب ہیں مرانوں سیاستانوں عدلیہ میروکرین ہر کپکے کو ہم یہ معصدے میں جاتے ہیں کہ قول مطلوب کوئی ناوست حقی نہیں اور شاہر کا بچہ کا اور جوان اس کے پوش کے پیچھے کھڑے ہمیں ظلم کیا اور تمہیں اس ظالم کو تھاسی دینے پڑے گی اس ظالم کی تھاسی میں اب اہلی اے لڑیان کسی تاخیر کو ترداج نہیں کریں گے اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا جب ایک خونھار بچی کسی درندے کا نشانہ بن جائے شرم آتی ہے انسانوں کو یہ کیسا خطہ ہے یہ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ کیسے سنگ دل ہیں یہ کیسی سوچ ہے کہ ایک ماسوم کو بھی نہیں بخشا گیا اسے بھی بربریت کا نشانہ بنایا گیا ویسے تو جتنی بھی جانے جاتی ہیں اور جن کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے وہ قابل افسوس ہے مگر جس طرح ماسوم بچی کی اسمت دری کر کے اس کا قتل کیا گیا اس کے لیے کسی کے پاس کیا جواز ہو سکتا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقامی عوام ایک ماسوم بچی کو انصاف دلانے کے لیے سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں بہرحال اب چلتے ہیں جمہو کشمیر کے جانب یہاں کے مختلف مقامات کی قدرتی خوبصورتی اور مہمان نوازی سے روبرو ہونے کے لیے دنیا بھر سے سہیہ راغب ہوتے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وادی سمیت جمہو کشمیر میں ہوتل انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مقامی نوجوان اس سے بہتر کریئر مانتے ہوئے اس سے جڑ بھی رہے ہیں جیسے شنگر میں واقعہ آئی ایچ ایم یعنی انسٹیوٹ آف ہوتل منجمنٹ میں کوویٹ نائنٹین کے بائس لوگ ڈاؤن کے بعد شروع کیے گئے کورسوں میں تعلیب علم پر جوش طریقے سے شامل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں موجودہ وقت میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے گورنمنٹ سیکٹرز میں ملاجمت پانے کے مواقع دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں مرکزی حکومت اور جمہو کشمیر انتظامیہ کی جانب سے ایسا موحول تیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ وقابل نوجوانوں کو دیگر شوبوں میں کریئر بنانے میں آسانی ہو سکے اس سمت میں ہسپٹیلٹی سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع تیار کیے جا رہے ہیں جیسے کی آئی ایچ ایم یعنی انسٹیٹیوٹ آف ہوتل مینجمنٹ شری نگر میں تعلیبِ علموں کو ہسپٹیلٹی ان ہوتل ایڈمنیسٹریشن میں تین سال کا ڈگری کورس اور ڈیر سال کا ڈپلوما کورس کروائے جا رہا ہے تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان تعلیبِ علموں کو پلیسمنٹ بھی دی جاتی ہے آپ پر دی بیوڈی سیکٹر کی یہی ہے کہ اگر آپ نے تھری یار کورس کیا یا بان ایڈا ہافیر ڈپلوما کورس کیا اس کے بعد جو ہی آپ انسٹیوٹ میں ہی ہیں ابھی آپ کو ان ہینڈ ایک سے زیادہ جابز ہوتے تھے لازٹیر کی اگر ہم بات کریں گے ڈپلوما سٹوڈنس ساری ڈگری سٹوڈنٹس ایسے تھے جن کے پاس ایک سے زیادہ جابز تھے تو چوائس ان کے پاس تھی کہ کس چین ہوتل میں وہ پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے آئی ایچ ایم میں کروائے جانے والے ڈگری کورس کو فرنٹ آفیس، فوڈ پروڈکشن، ہاؤس کیپنگ اور فوڈ اینڈ بیوریجز سرویسز جیسے چار اہم جز میں تقسیم کیا گیا ہے تالیبِ علموں کو فرنٹ آفیس کے کام سے لے کر لزیز ڈشز تیار کرنے تک کی معلومات تھیوری کلاس کے ذریعے دی جاری ہے ان تالیبِ علموں کا بھی ماننا ہے کہ یہاں کروائے جارے چھوٹے بڑے جاب اورینٹڈ کورس انہیں ہاؤسپٹیالٹی سیکٹر میں روزگار حاصل کرنے پہ کافی اہم کردار ادا کریں گے کورونا وبا کے بائیس نافیز لکڈاؤن میں دیگر تعلیمی اداروں کی طرح آئی اچھے میں تدریسی درست دینے کا سلسلہ بھی متاثر ہو گیا تھا جو ایک بار پھر سے جاری ہے لوگ ڈاؤن کے بعد اب یہاں ایک بار پھر سے ہوتل انڈسٹری کی معلومات سے تالے علموں کو آراستہ کیا جا رہا ہے کورونا وبا کے بعد ایک بار پھر سے وادی کے مختلف علاقوں میں ہوتل اور سیاحت سے جڑی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اس لیے ہوتل مینجمنٹ کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے میں یہاں پہ بی ایسین ہوتل مینجمنٹ کر رہا ہوں تو میرا سیکنڈ ڈیئر چل رہا ہے اس وقت تو رہی بات جوب کی جوب تو اس میں ملتا ہے ضرور ملتا ہے کیونکہ آج دیوڑے آج یہاں پہ بہت کمپیٹیشن ہو رکھے ہیں تو جو یہ کورس ہے یہ ایک فیزیکل کورس ہے یہاں پہ ہمیں تھیری ٹائپ بھی سکھاتے ہیں اور پریکٹیکل ٹائپ بھی سکھاتے ہیں جیسی کہ آپ اگر یہ ڈیری لے کے بیٹھے گئے تو آپ کو جوہ بھی مل سکتا ہے ایسیلی پورنگ میں بھی اور انڈیا میں بھی تو آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ جوہ بھی ملے گی اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ انسائر در ویلی آپ کو مل سکتا ہے دنیا کے سیاحتی نقشے میں وادی کی پہچان صرف سیرو تفریح تک ہی محدود نہیں بلکہ کشمیری مہمان نوازی سے بھرپور ہوتل اور ہوسپیٹیلٹی انڈسٹری سے بھی وابستہ ہے جس سے روبرو ہونے کے لیے کسیر تعداد میں سیاہ یہاں راگب ہوتے رہے ہیں ایسے میں ہوتل مینجمنٹ جیسے جوب اورینٹیڈ کورسوں کی مدد سے مقامی طالب علموں کو اپنا مستقبل سوارنے میں کافی مدد ملے گی موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کی تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر سنگے سنگے نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ڈڈیال میں ایک بڑا احتجاج ہوا اس احتجاج میں فیصلہ باد کے موین کی جانب سے اسمددری، عذیت اور قتل کا شکار ہوئی تیرہ سالہ قول مطلوب کے کنبے کے ساتھ حمایت ظاہر کی گئی پامیر ٹائمز ریپیٹ کیا ہے کہ گلگت کے کرشنگ پلانٹ میں ویلڈنگ گیس سیلنڈر میں ہوئے دھماکے کے بائیس دو افراد ہلاک اور دو شدید طور پر زخمی ہو گئے ہلاک ہوئے افراد کی پہچان اختر حسین اور علی حسن کے طور پر ہوئی یہ دونوں جھنگ زلے کے شہری تھے پروفیسر سجاد رزا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے سبھی قصبوں میں بسنے والے پاکستانیوں کے خلاف لوگوں کو آواز بلند کرنی چاہیے ڈڈیال کی مثال قائم کرتی ہے جب تک ہم پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو باہر نہیں نکالتے تب تک ہمارے خطے میں امن حفاظت اور سلامتی نہیں لوٹ سکتی اگر آپ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو خدر نہ ہوگا زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارتی فوج نے مقابلے کی جذبات پیدا کرنے اور مقامی بچوں کے دماغ کو چست رکھنے کے لیے گورنمنٹ سیکنڈری سکول شوگاپورا میں قوز کامپیٹیشن کا اتمام کیا اس نے نوجوانوں کو ان کی صلاحیت کی مطابق آگے بڑھنے کا پیغام دیا ڈسٹرکٹ انفرمیشن سینٹر بارہ ملہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اے ایم پی ایم جے اے وائی صحت یعنی آئیشمان بھارت پدھان منتری جن آرگے یوچنا کے تحت بارہ نئے پرائیوٹ اسپتال پینل میں شامل ہو جب مکشمیر ترقی کے راہ پر گامزن ہے شینٹر ڈسٹرکٹ ایڈمیشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ عظیم آزادی کے لیے لڑنے والے مورخ سٹیٹسمن اور بھارت کے آخری گورنر جنرل بھارت رتن سی راج گپالا چاری کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت گلگل بلتستان کے عوام دنیا بھر کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں زمینوں کی بندرباٹ بڑتی بیروزکاری بجلی کی تابر توڑ لوڈ شڈنگ ناقص گندم کی سپلائی اسپتال میں عدویات کا نہ ہونا ڈاکٹرز کا نہ ہونا سکولوں کی امارت اور اساتذہ نہ ہونے کے باعث بچوں کا تعلیم سے محروم رہنا مائننگ اور لیس یہ سارے ایسے معاملات ہیں جنہیں لے کر مختلف کومپرنس جماعتیں خاص طور سے عوامی ایکشن کمیٹی میدان میں ہیں اس کے ذریعے گلگل بلتستان کی مقامی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور حال ہی میں عوامی اجتماع کا انقاط کیا گیا گلگت کے اتحاد چوک میں بجلی کے بہران افرات زر غیر قانونی طور پر زمین ہڑپنے اور سولہ کے قریب مطالبات نقاط پر ایک عوامی اجتماع عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام منقض کیا گیا اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے علاوہ مختلف سیاسی مذہبی علاقائی اور سماجی تنظیموں کے کارکونوں نے حصہ لیا گلگت بلتستان کے عوام اپنی ملکیت پر مقامی حکومت کی جانب سے قبضہ کرنے کی سازش کی مخالفت کر رہی ہیں تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات کے لیے یہ افراد اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی زمین پر ناجائز قبضہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ مقامی حکومت کی جانب سے بنائی گئی لینڈ ریفارم ایکٹ نامی کمیٹی کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لینڈ ریفارم ایکٹ کے نام سے ایک کمیٹی بنی ہے پانچ سال حفیظ صاحب کے دور میں اس کو ناکام کر آیا ہے ابھی بھی کوئی لینڈ ریفارم ایکٹ کو ہم نہیں مانتے ہیں اس کو ہم رکھ کرتے ہیں اگر ایسے ایکٹ لانے کی کوشش کی تیس سنتر والا فارمولا یا بیس آسی والا فارمولا کسی فارمولے کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم ایک پیسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں سب کے سب عوامی ملکیت ہے اور عوامی ملکیت ہے رہے گی یہ ایکشن کمیٹی کا موقع ہے اگر اس کے اوپر بھی کسی نے زبادہ سنگ کرنے کے کوشش کی تو ہم تینوں ٹویجنوں سے دس زلہ سے مشاورت کر کے روگ میں لوگ نکالیں گے اور دس کے دس زلہ جام کریں گے گلگت بلتستان کے قوم پرست رہنما صرف اپنی زمینوں پر ناجائز قبضے سے ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ انہیں دیگر مسائل کا بھی سامنا آئے جن میں سے ایک ہے کارگل سکردو روڈ کا معاملہ یہ روڈ کئی دہائیوں سے بند ہے یہاں کے قوم پرست رہنما یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو جل سے جلد کھولا جائے کسی کا رشتہ دار کارگل میں رہتا ہے کسی کا سکردو میں موت ہونے پر یہاں کے افراد ایک دوسرے کی آخری رسومات میں بھی شامل نہیں ہو پاتے گلگت بلتستان اسمبلی میں کارگل سکردو روڈ کھولنے کی قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے اس کے باوجود اسے اب تک نہیں کھولا گیا ہے بلتستان کا عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کارگل سکردو روڈ کو کھولا جائے کیونکہ کارگل سکردو روڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کارگل میں ہے بہن سکردو میں ہے باپ یہاں ہے تو بیٹا وہاں ہے حتی کہ یہاں کے ہمارے منظروں حامدانوں کو ان کی جنازے میں جانے کی اجاز نہیں ہے کئی بار تو لاش یہاں آیا لاش کو لینے کی وجہ اس کو واگا بارڈر کے درے وہاں پہنچا گیا جبکہ اسمبلی نے اس سکردو روڈ کے سکردو روڈ کے سکردو منظور کی ہے تو کمہ سب حکومت صوبائی حکومت وفاقی حکومت کمہ سب جل دیا جل دیس روڈ پہنچا گیا گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے سال بھر سے زیادہ کا عرصہ پورا ہو چکا ہے اس مدت کے دوران مقام حکومت عوام کی امیدوں پر ایک فیسدی بھی کھری نہیں اتر سکی مقام حکومت کے بارہ مہینے سے زیادہ کے عرصے کے دوران نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی عوام کی زندگی آسان ہوئی اس دوران ایک بھی کام ایسا نہیں ملا جس کی تعریف کی جا سکے یہاں حکومت کی ناکامیوں کی فہرز کافی لمبی ہے لیکن افسوس حکومت کو اس کا احساس ہی نہیں ہے تو اس کے نکارپن کی کتنی بڑی قیمت عوام کو چکانے پر رہی ہے بنیادی طور پر اس حکومت کے آئے ہوئے تقریباً ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس ایک سال کے اندر جس طرح کی ہمیں امید تھی عوام کو ایک امید تھی کہ اس حکومت کے آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا گلکر بندستان میں کوئی تبدیلی آئے گی یا گلکر بندستان کے عوام کی جو زندگی ہے اس میں کوئی آسانی پیدا ہوگی تو اس کے بلکل برقس یہاں پہ کام ہو رہا ہے گلکر بندستان کے اندر پچھلے ایک سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس حکومت کی ناکامیاں ہی ناکامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں گلگر میں ہوئے اس احتجاج کا ایک اہم موضوع مسلسل جاری بجلی کی کٹوکی بھی رہا لوڈ شیڈنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر سال موسم سرما میں سنگین بن جاتا ہے روا برس بھی حالات بتر بنے ہوئے ہیں کیا عوام کیا طالب علم کیا کاروباری یہاں تک کی لڑکیاں اور خواتین تک سڑکوں پر اتر کر بجلی کی ادم دستیابی کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں گلگرد بلتستان میں پاور جنریشن کے مختلف پروجیکٹس پر کام بند پڑا ہوا ہے حکومت کروڑوں روپے میں کیرائے کے جنریٹر لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن عوام کو بجلی کیسے فراہم کرائی جائے اس پر توجہ نہیں دے رہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاجر بھی پریشان ہے عوام بھی پریشان ہے آج سردی کے اس موسم کے اندر گلگرد بلتستان میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ حکومت کر کیا رہی ہے حالانکہ اس وقت جو گلگرد بلتستان کے اندر جو پاور جنریشن کے مختلف پروجیکٹس ہیں ان میں تقریباً کوئی پانچ سے چھے پروجیکٹس اس وقت فائنل سٹیج بر تھے جو پچھلی گورمنٹ کے اند پہ جو اس گورمنٹ کے سٹارڈ میں تو ان کو جو پروجیکٹس سے ان کو سٹارڈ کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیے ان کی نائلی کی ہوئے مقام حکومت ایک کے بعد ایک عوام مخالف پالسی بنانے سے پرہیز نہیں کر رہی اس دوران اس کی شاہ خرچیاں بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں جس پر کوئی لگام لگتی دکھائی نہیں پڑ رہی وزراء کے لیے کئی کئی کرو روپے کی لگجری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں عوام کے پیسے پر حکومت میں کارڈینیٹرز مشیروں اور اڈوائزرز کی فوج بھرپی کی جا رہی ہے حکومت پیسے کو ضائع کرنے میں لگی ہے اسی لیے عوام کو احتجاج پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے گلگت بلتستان میں کوئی ایک بھی شعبہ نہیں ہے جس میں عوام کو سہولت ہو بہرحال ایک بار پھر لوٹتے ہیں جمع کشمیر یہاں پر کرونا وبا سے بچانف کے لیے ضروری ویکسین سے کم وقت میں ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کور کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی تھی جس پر سبھی زلہ انتظامیہ کی اور سے مختلف جگہوں پر ویکسینیشن ڈرائیف کو تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے مقامی عوام کو ویکسین لگوانے کے عمل میں سردی زلہ پنچ کا نام پورے جمع کشمیر میں سب سے اول ہے اس کے لیے پنچ انتظامیہ اور تمام فرنٹ لائن وارڈ موسیقی